موسیقی موسیقی اور سپیرچول ماسٹرز ملے جنہوں نے مجھے بھگوت گیتہ کا گیان دیا جن سے میں نے ٹریننگ لیا اور اسی کو میں آج انہی کے آدیش پہ میں ٹریننگ انڈسٹری پہ آیا انہی کی گائیڈنس پہ میں آج میں پوری دنیا بھر میں پروگرامز کر رہا ہوں انہی بھگوت گیتہ کے مادیم سے کئی بار میں بھگوت گیتہ کا نام لیتا ہوں کئی بار نہیں لیتا لیکن پرنچپل سارے میں نے وہی سے سیکھیں بیسک ہے یہ مانسکتہ کا بیسک ہے یہاں سے بیسک اگر فنڈیمنٹل ٹھیک ہو گئے تو ہائر الگیبرا کیالکولیس پومیٹیشن کامبینیشن انٹیگریشن ڈیفرنسیشن میتھمیٹیکس 11-12 کا تب ہی مضبوط ہوتا ہے جب آپ کے بیسک ٹھیک ہوتے ہیں مجھے کسی نے ورنہ ون میں بھگوت گیتہ دی اور یہ بھگوت گیتہ جس نے میرے جیون کو سفل بنایا یہ وہی بھگوت گیتہ ہے جس کے قارن آج میں بہت سفل ہوا بھگوت گیتہ یتھاروب جس کو کہتے ہیں بھگوت گیتہ ایز ایٹس یہ میں آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں لائیو آپ کے سامنے کھول رہا ہوں اس کو بولتے ہیں بھگوت گیتہ ایز ایٹس جو کی ایسی بکتی ویدان سوامی شلعہ پراؤپاد نے دی یہ بھگوت گیتہ مجھے کسی نے گفٹ کری تھی کالج کے دوران میں نے ایجوکیشن لون لے کے اپنی پڑھائی جب میں کر رہا تھا اسی دوران میں نے بھگوت گیتہ کو پڑھنا شروع کیا بھگوت گیتہ کوئی ایک دھارمک کتاب نہیں ہے بھگوت گیتہ نہ راجنیتک کتاب ہے نہ دھارمک کتاب ہے آج کا ویڈیو بھی راجنیتک اور دھارمک نہیں ہوگا آج کا ویڈیو ہوگا بھگوت گیتہ میں ایف ایک کیوز ہیں فریقونٹلی آس کویسٹن بھگوت گیتہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں آپ کے سارے جیون کے پرشنوں کو ارجن نے آپ کے بحاف پہ پانچ ہزار سال پہلے ہی پوچھ ڈالا ہے آج کرشن کو دوبارہ افتار لینے کے بشکتہ نہیں ہے کرشن نے پانچ ہزار سال پہلے سارے پرشنوں کا اتر اس کتاب کے اندر دے گئے ہیں اس کتاب میں ہندو مسلم سے کسائی پارسی بہت ایسا شبدوں کا پریوک کبھی نہیں ہوا تو اس پرکار آج میں دوبارہ آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ میرے بارہ لاکھ پاکستانی بھی میرے اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں آج میں بتاؤں گا یہ ایک سیکسس مینول ہے کرپیا نئے پیرڈائم سے نئی وچار دھارہ سے اس کو دیکھیں اس کو سیکسس لیڈرشپ موٹیویشنل مینول کے روپے دیکھیں جو کرشن نے ارجن کو دیا ہر ایک وقتی کے جیون میں کٹنائی سنگرش آتا ہے کرشن نے ارجن کو سکل نہیں دیا سکل تو دھوناچارے دے چکے تھے کرشن نے ارجن کو ویل دیا سکل کئی بار آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے پر جو ویل اچھا شکتی ہوتی ہے کٹن سنگرش کرنے کی وہ بھگوات گیتہ دیتی ہے دھوناچارے نے پانڈوو کو ملٹری آرچ کی ٹریننگ دی کرشن نے ارجن کو منٹل اور ایموشنل آرچ کی ٹریننگ دی دھوناچارے نے کورو اور پانڈوو ارجن کو ٹیکنیک سکھائی لیکن کرشن نے ارجن کو ٹیکنیک نہیں کرشن نے ارجن کو ایٹیچیوڈ بل کرنا سکھایا یہ مانسکتہ ایک ایسی چیز ہے جس وقت دیکھیں اگر انرجی آپ کے جیون میں اچھا شکتی ویل پاور اگر آپ کے جیون میں ختم ہو گیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے جیون میں سب کچھ ختم ہو گیا اگر آپ کے پاس جیون میں سب کچھ ہے لیکن اچھا شکتی وہ جو پوزیٹی پاورفول latitude of bounce back ہے اگر وہ چلا گیا تو سب چلا گیا کرشنہ بھی ارجن کو کہتے ہیں اتشت اتشت ارجن اٹھو درنانچارے نے profession کے بارے میں چرچہ کیا occupational duty لیکن کرشنہ نے constitutional duty کی چرچہ کر ہی profession نہیں persuasion کہ persuade کیسے کرنا ہے اپنی constitutional آپ واسطہ میں ہیں کون آپ کی constitutional duty کیا ہے درنانچارے نے کورو پانٹو کو سکھا ہے what to do, where to do, when to do, how to do, why to do but krishna نے ارجن کو سکھایا want to do اگر آپ کو پتا ہے کیا کرنا کیوں کرنا کب کرنا کہا کرنا کیسے کرنا لیکن کرنا نہیں ہے اچھا شکتی نہیں ہے athletes ہیں دنیا بھر میں students ہیں جو پڑھائی کر رہے ہیں ان کو پتا ہے I.E.S. clear کرنے کے لئے کیا کرنا ہے لیکن کرنے کی اچھا شکتی ختم ہو جاتی ہے میں دوبارہ آپ کو remind کر آ رہا ہوں بھگوز جیتہ ایک پہلا ایسا motivation seminar پرتوی کے اتحاس میں کوروکشیتر میں 5200 سال پہلے میں آج تک کوئی amendment نہیں ہوا دھیان رائے صافدان میں پھر بتا رہا ہوں نیچے کمنٹ میں دھارمک چرچہ مت کریے گا میرے ساتھ یہ کتاب دھارمک ہے ہی نہیں یہ کتاب ہے جو آپ کے لئے ایک motivation manual ہے نئی طرح سے بھی تو دیکھ سکتے ہیں آپ میری اس بات کو جس کو میں نے دیکھا اور میرے جیوہ میں بہت سفلتا آئی آج جتنے leadership principles میں top corporates کو share کر رہا ہوں آج best CEO coach in India کا best leadership trainer in Asia کا جو award میں continuous لگاتار مل رہے ہیں جگہ جگہ ہمارے کو award ceremony نومنیٹ کیا جا رہا ہے اس کا قارن ہے آج ہم timeless wisdom پہ بات کر رہے ہیں timeless card کیا ہوا timeless card ہوا جو سمیں کال اور پرستیتی کے پرے ہیں یہ جو گیاں نے 5200 سال پہلے دیا آج بھی اتنا ہی applicable کیوں ہیں کیونکہ یہ سمیں کال اور پرستیتی time place circumstance کچھ بھی ہو بھگوت گیتہ کو اب جیفتی کو جیون مطارتے ہیں ویسے ہی آپ کو لاب ملتا ہے بھگوت گیتہ principles پہ آدھارت ہے جیسے گرتوہ کرشن gravity یہ ایک principle ہے پاکستان میں اگر آپ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تب بھی gravity کا وہی پرباہ ہوگا ہندوستان میں اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تب بھی gravity کا وہی پرباہ ہوگا gravity سمیں کال اور پرستیتی کے حساب سے بدلتی نہیں ہے ٹھیک اسی پرکار بھگوت گیتہ میں جو پرشنوں کے اتر ہیں وہ سمیں کال اور پرستیتی کے حساب سے کبھی نہیں بدلتے جب بھی آپ کہیں بھی اس کو جیون میں اتاریں آپ کو لاب ملے گا ہی ملے گا یہ science ہے temperature اگر 99 degree سے 100 degree ہو تو water boil کرے گا ہی کرے گا یہ science ہے ٹھیک اسی پرکار کرشنے کے شلوک جو ارجن کو دیے گئے بھگوت گیتہ میں اگر ان کو جیون میں اتاریں گے 100 degree پہ پانی boil کرے گا بھگوت گیتہ کو جیون میں اتارنے پہ سفلتہ ملے گی ویڈک کال اور پراشین کال کے جتنے بھی راجہ مہاراجہ ہوا کرتے تھے اکنڈ بھارت کے سمرات اور پرتوی پہ چکرورتی سمرات بن جاتے تھے کس کے آدھار پہ اسی بھگوت گیتہ کے گیان کے principles اور سردھانتوں کے اور values اور integrity کے اور character کے اور morality کے guidance کے آدھار پر ہی ہوتے تھے آج میں یہی بتانا چاہتا ہوں دیش بھی دیش میں میں جا رہا ہوں بڑے بڑے corporate اور leadership اور top CEO coaching کے پروگرامز کرتا ہوں جہاں پہ ان کو نہیں پتا ہوتا لیکن پاس publicly بتا رہا ہوں یہ principles میں بھگوت گیتہ سے تو لیے ہیں یہ blue ocean strategy میں بھگوت گیتہ سے discuss کرتا ہوں اور آج جتنے بڑے corporate سے صحیح وہی principle اٹھا کے پورے کے پورے پرتوی پہ لوگ ان کو follow کرتے تھے ایسے مہن راجاؤں کو آج ٹھیک اسی پرکار وہی values کو practice کر کے corporate world بھی highest market share لے کر کے dominant market player پوری پرتوی پہ بن سکتے ہیں جتنے بڑے business leaders ہیں وہ اپنے market share کو gain کر سکتے ہیں آج یدھر اصتر اور شفتر کا نہیں ہے آج یدھر market share کا ہے corporate world کے اندر آج competition لڑائی جھگڑا market share کا ہے business prepositions کو لے کر کے آج وہی values of principles آپ اپنے corporate world میں اتاریے جیون کے اندر اور دیکھئے سب سے بڑا market share آپ ہی کا ہوگا blue ocean strategy کو achieve کر جائیں گے جنماشت میں آنے والی ہے ہزاروں لاکھوں بھگت لوگ کرشنے کے مندر جاتے ہیں جنماشت میں پہ لوگ کہتے ہیں میں کرشنے کو مانتا ہوں کرشنے کو مانتا ہوں پر واسطہ میں کرشنے کو ماننے کرتے ہیں کرشنے کی بات کو ماننا جو کرشنے نے میرے اور آپ کی سفلتہ کے لیے instructions دیئے ہیں ان کو ماننا آپ کا جیون جیسے کی آپ fridge کھریتے ہیں mobile کھریتے ہیں اس کو ایک manual کے حساب سے چلائیں گے تو fridge اور mobile ٹھیک چلے گا car کھریتے ہیں اس کو manual کے حساب سے چلائیں گے تو car ٹھیک چلے گی ٹھیک اسی پرکار آپ کے جیون کا بھی ایک manual ہے جو بھگوط گیتہ ہے یہ جیون جینے کا طریقہ بتا رہا ہے اس میں ہندو مسلمان تو بات کبھی کری ہی نہیں کرشنے آج تک میرے ایک client ہیں چاول کے بہت بڑے ویہاپاری ہیں دیش میں ان کا بہت بڑا brand ہے مجھے بولتے ہیں بندرہ جی میرے پتا جی لاہور سے گیتہ لے کے آئے تھے 1942 کی گیتہ ہے یہ ہم کپڑے میں لپیٹ کے رکھتے ہیں روز صبح میرے دادا جی اٹھتے تھے پرنام کرتے تھے دفتر جاتے تھے بعد میں انہوں نے میرے پتا جی کو دی وہ بھی اس کو پرنام کرتے تھے دفتر جاتے تھے بعد میں انہوں نے مجھے دی میں بھی پرنام کرتا ہوں دفتر جاتا ہوں اب اپنے بیٹے کو دوں اب وہ بھی پرنام کر کے ہی دفتر جائے گا میں نے ان سے پوچھا بھائی صاحب ایک بات بتائیے پڑے گا کوئی نہیں سب ہی پرنام کریں گے کیا اگر پرنام کرنے میں اتنی طاقت ہے تو پڑھ لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آج میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں دنیا اور دیش کے لوگوں کو یہ خالی پرنام کرنے کی کتاب نہیں ہے یہ پڑھ کے جیون میں اتارنے کی کتاب ہے میرا آج آپ سے گزارش ہے اس چھوٹے سے ویڈیو کو اس جنماشتوی سے پہلے سب لوگوں کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ کیول کرشنے کے درشن نہ کریں کرشنے نے جو درشن دیا ہے اس کتاب کے ثروح اس کو اپنے جیون میں اتاریں اس کو بولتے ہیں بھگوز گیتہ ایز 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 یہ آپ کو آن لائن بھی فری مل سکتی ہے آپ ریسرچ کریں گوگل پہ بھگوز گیتہ ایز ایز اون لائن فری ڈاؤنلوڈ پی ڈی ایف نہیں تو آپ جائیں باہر سے کتاب کو خریدیں پڑھیں ضرور میں جانتا ہوں پھر بھی آپ ویڈیو دیکھیں گے ریلش کریں گے آپ کو اچھا لگے گا لیکن آپ پڑھیں گے نہیں آپ کیا بولیں گے جب اس کی اچھا ہوگی تب پڑھوں گا جب اس کا بولاوہ آئے گا تب جاؤں گا ایک بات بتائیں سینیما ہال میں جاتے ہیں شراب پینے پب میں جاتے ہیں کلب میں جاتے ہیں آپ کو سینیما ہال کا مالک بولاوہ دینے آتا ہے تب آپ جاتے ہیں جب آپ گندے کام کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی بولاوہ نہیں آتا اپنے آپ کرتے ہیں اچھا کام کرنے کے لئے بولاوے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں کرشن بولاوہ پانچ ہزار دو سو سال پہلے دیکھ چکے ہیں اب تو آپ کو اٹھنا ہے اور جیون میں اتارنا ہے سرل ہے اسی پرکار کے ویڈیو دیکھتے رہے ہیں اور اگر پھر بھی آپ کو بھگو جیتا پڑھنے میں سمجھ نہیں آ رہی تو میرے ویڈیو ضرور دیکھتے رہیں فری لرننگ یونیورسٹی دے رہا ہوں سبسکرائب کریں یہ میری سفلتہ کا راز ہے آپ بھی سفل بن سکتے ہیں اگر آپ کس کتاب کو پڑھیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے بات